بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ویلکم ٹو آل آباوٹ کچن آج ہم آپ پتہ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار سی کریمی چکن ہانڈی کی ریسپی جو کہ بہت جلدی بنتی اور بنتی بہت مزیدار ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہانڈی بنانا چکن ہانڈی بنانے کے لیے میں نے آپے ہاف کو گرم کر لیا ہے اب یہ جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس تو یہ دو میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے فائنلی سلائس کر لیا تھا اور فو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پیاس کو ہم ترہا سا لال ہونے دیں گے تاکہ اچھا سا گولڈن سس میں کلر آ چاہے اور جب کلر آ چاہے گا تو پیاس کو ہم کریں گے سیپریٹ اب دیکھیں پیاس میں کلر آ گیا تو ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور یہ جو آئل ہمارے پاس ہے اس میں ہم ڈالیں گے مکھن تو اب یہ پیاس کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اس کو ہم ایک طرف کریں گے اور اسی آئل میں میں ڈال رہی ہوں مکھن تو یہاں پہ میں نے تقریباً 1 ٹیبل سپون مکھن لیا ہے مکھن کو میلٹ ہونے دیں گے تاکہ اچھا سا یہ مکس ہو جائے اب میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ادھر کلیسن کا پیسٹ ادھر کلیسن کے پیسٹ کی خوشبو آنے تک اس کو پکائیں گے جب اس کے اچھا سا ایک ارومہ سا آنے لگے گا کچھپن ختم ہو گا تو میں اس کے لئے ڈال رہی ہوں ہری مرچے تین ہری مرچوں کو میں نے بارک کٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کے لئے ڈالیں گے تماتر تماتروں کو میں نے بہت بارک کٹ لیا تھا تین میڈیم سائز کو میں تماتر لیے تھے اس کو میں چوک کر کے ڈال دیا ہے تماتر جتنے اچھا بارک کٹا ہوگا تو اتنی جلدی آپ کا چاہے وہ تماماٹر اس میں گل جائے گا اور اچھا سا مسالہ بن جائے گا تو دیکھیں تماماٹروں کا پیش سا بن گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاہے وہ باقی اس کے جو سوکھے مسالوں کے وہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میکس ہو چکے ہیں تماماٹر سوکھے مسالوں میں ڈالیں گے 1 تی اسپن لال مرشا کا پاوڈر 1 تی اسپن حلدی پاوڈر 1 تی پل سپن دھنیا کو میں نے لے کر اس کو کرش کر لیا تھا سب چیزوں کو اچھے سے کریں گے میکس اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے ہمارے پاس پیاس تھی تلی بھی وہ ڈالیں گے اچھا پیاس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو اس کو جو ہے وہ پیسنے وغیرہ نہیں ہے لیکن ہاتھ سے دیکھیں اگر یہ چورا ہو چاہے تو آپ ہاتھ سے چورا کر کے اس کو ڈالیں تاکہ یہ میکس ہو جائے مسالوں کے ساتھ چل دی اب ہم اس کو بنائی کریں گے مسالوں کی پیاس کی سب چیزوں کی تاکہ کچھاپن بھی ختم ہو اور سب چیزیں یک جوہاں ہو چاہیں تو اس کو تھوڑا بھول لیتے ہیں بنائی اس کے ساتھ چل رہی اب میں اس کے اندر ڈالوں گے ایک کب دہی دہی کو اچھے سے پھیٹ کے پھر ڈالیں دہی ڈالتے ہوئے فلم ہمیشہ سلو کر دیا کریں تاکہ دہی بھٹے نہیں اور چاہیں تو اب تھوڑا اس کے اندر پانی ڈال کے یا مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پھر دہی ڈالیں اچھا اب میں نے اس کے اندر ڈال ہے یہ ہے 500 g یعنی کہ آدھا کلو چکن کے کیوپس بھول لیس چکن میں نے لی ہے بھولنس کے ساتھ چاہنے تو بھولنس کے ساتھ لے سکتے ہیں ہم یہ بھولنس آنڈی پنا رہے ہیں تو اس نے بھولنس چکن لی ہے کیوپس ہم اس کو کاٹ کے وہ ہم نے ڈال دیا ہے میکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور سوکھے مسالے جس میں ماں پاس ہے 1 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 تی سپون میں نے یہاں پر کسوری میکسی جا لی ہے اس پک جو ہم دھنیا پاوڈر ڈالتے ہیں کرش کر کے اس کو کشکو الگ ہوتی ہے جو سٹارٹ میں ڈالتے ہیں اس مسالے کشکو الگ ہوتی ہے اس لئے میں نے اینڈ میں بھی تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اس میں دھنیا کا جو سابی دھنیا اس کو تھوڑا سا کرش کر کے ڈالائے پاس پانک ڈالیں گے اور اس کو جو ہم کور کریں گے پکنے دیں گے تاکہ چکن گل جائے ہمارے پاس تو ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور چکن گل جانے تک پکنے دیتے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں چکن ہمارے پاس جو اس وقت دن ہو چکی ہوگی اور جو مسالے کی گریو ہوتی ہے جو کلر وہ در شکل ہوتی ہے وہ نکالا ہے ہمارے پاس اب اس کے دنے ڈالیں گے 2 تیبل سپن میں نے فریش کریم لیتی ہے اس کو میں پھیٹ لیا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی تو میں کریم کریں اس کا ٹیکچر بہت زبردست ہوتا ہے فلیور پاک مسکہ ہوتا ہے اور ہانڈی کا ٹیکچر ہوتا ہے اب اس کو مکس کرتے ہیں فلیم اس وقت ہمارے پاس سلو ہے چکن گل چکی ہے سب کچھ بہلکل دن ہے مکس کر لیں گے اس میں پیالے میں اس میں پھائیں اس میں ٹھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ کنسسٹنسی اس کی سیٹ ہو جائے تو میں اس میں پھائیں ڈال دیں گے اس وقت پانی اناف ہوں گا اور اس کو دیکھیں میں ساتھ ساتھ مکس کرتے جا رہی ہوں سلو فلیم پہ ہم نے اس کو رکھا ہے اس وقت میں نے پانی ڈال دیا ہے آپ چاہئے تو نمک وقت چیک کر لیں سب سیٹ ہونا چاہئے بہت ہی مزیدار سی چکن ہانٹی ہمارے پاس بن چکی ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہرہ دھنیاں سرف کریں اس کو نان کے ساتھ چاپادی کے ساتھ انجوائی چیجئے چاہنگ کو سبسکرائب نہیں کرتا چاہنگ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ